ایک مومن کا اس کے ماضی حال اور مستقبل کے ساتھ کیا اور کیسا تعلق ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا کہ بحثیت ایک مسلم اور مومن وہ اپنے ماضی پر روتا دھوتا یاس کاشک حسرت ریگریٹس کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اپنے ماضی کی کمیوں کتاہیوں نافرمانیوں اور سرکشیوں کو یاد کرتا ہے گناہوں کو یاد کرتا ہے اعتراف کرتا ہے لم یا سر رو ان پر اسرار اور کور اپ اور جسٹیفائی کیے بغیر اعتراف کرنے کے بعد ندامت سے آسو بہا کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور یہ بخشش اور استغفار کرنا مومن کا اس کے ماضی کے ساتھ اصل رویہ اور طریقہ ہے اپنے حال میں اپنے پریزنٹ میں ایک مسلم و مومن بیکار لا یعنی محمل خرافات useless non productive یا negative سرگرمیوں میں ملوث ہو کر اپنا مال وقت صلاحیتیں اڑاتا لونڈھاتا نہیں ہے بلکہ حال میں اور پریزنٹ میں رویہ جو اللہ نے سورہ شمس میں فرمایا کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتا ہے اللہ کی ناپسندیدہ رویہ اعمال اخلاق معاملات کو eradicate کرتا ہے نکالتا ہے اور اچھی عمال سوالحہ اخلاق حسنہ حسن عبادات اور حسن معاملات کے رویہوں کو نشو نما دیتا ہے تذکیہ نفس اپنی تربیت اپنا اصلاح یہ مومن کا اس کے حال میں عمل اور رویہ اور سرگرمی ہے مستقبل میں دنیاوی زندگی کے ساتھ لمبی امیدیں باندھنا تقاثر قصرت میں دوگوں سے نکل جانے اور قصرت سے جمع کرنے کا شوق اور صرف دنیا داری کی فکر ہی نہیں بخصیت مسلم اور مومن مستقبل میں وہ فکر آخرت سے سرشار ہو کر جہنم سے نجات کی فکر اور جنت کے خصول کی کوشش کو اپنے مستقبل کا اصل مقصد حیات بنا لیتا ہے یہ ہے ایک مسلم کا ایک مومن کا ماضی حال اور مستقبل کے ساتھ انداز اور رویہ اپنے ماضی اپنے حال اور مستقبل کو سوارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت بدل جائے تو سورہ لمران کی آیت نمبر 193 میں بتائی جانے والی دعا کو اپنا ایک لازم عمل بنا لیجئے اپنی نمازوں میں شامل کر لیجئے اے اللہ میں نے ماضی میں جو گناہ کمیاں کتاہیاں گناہ کیے ان کو بخش دے میرے حال میں میری برائیاں نافرمانیاں سرقشیاں بد اخلاقیاں ان کو دور کر دے اور مستقبل میں توفنا مع الابرار مجھے نیکوکاروں کے ساتھ فوت کرنا ربانا تقبل منا